موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا ٹیوٹر چودری نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل کمپیوٹر سائنس ٹیوٹر سیونیٹی سیکس امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج ہم جس بک کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں یہ بک نائنٹ کلاس کی ہے کمپیوٹر سائنس کی پنجاب ٹیکس بک جو نہیں آئی ہے آج ہم اس بک کو سٹارٹ کریں گے اور سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس بک کے اندر چھے چپٹر ہیں آج ہم اس کا چپٹر ون سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں مطلب یہ کہ چپٹر ون کا لیکچر نمبر ون جیسا کہ آپ کے سامنے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا پرابلم سالونگ اور سب سے پہلے میں آپ کو اس چپٹر کا تھوڑا سا اوورویو دے دوں کہ اس چپٹر کے اندر ہم کیا کیا چیز ڈسکس کریں گے اس چپٹر کے اندر پہلا ٹاپک ہے پرابلم سالونگ سٹیپس ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک پرابلم کو سالف کرنے کے کتنے سٹیپس ہو سکتے ہیں ہم ان کو ون بائی ون ان سٹیپس کو سٹیڈی کریں گے اور نمبر سیکنڈ ٹاپک ہے فلو چارٹس اس میں ہم یہ دیکھیں گے فلو چارٹس میں کہ فلو چارٹس کا استعمال کیا ہے اور ان کو فلو چارٹس کو بنایا کیسے جاتا ہے مختلف سیمبلز کی مدد سے اور ہمارا تیسرا ٹاپک ہے الگوریثم تو اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ الگوریثم الگوریثم لکھتے کیسے ہیں الگوریثم کا استعمال کیا ہے اور اس کا اس ٹاپک کے اندر پرابلم سالونگ کے اندر اس کا رول کیا ہے اس کے بعد نمبر چار ہمارا ٹاپک ہے ٹیسٹ ڈیٹا ہم اپنے ڈیٹا کو ٹیسٹ کریں گے کہ جو ہم نے اوپر چیزیں جتنے سٹیپس کرائے ہیں کہ ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے کہ اپنا ڈیٹا کہ کیا جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے اور نمبر پانچ جو ٹاپک ہے وہ ہے ویریفیکیشن ویریڈیشن کہ ہم اسی ڈیٹا کی ویریفیکیشن کریں گے اور ویریڈیشن کریں گے ویلیڈیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے آپ سمجھ لیں کہ ایک چیز کو آپ جو ہے نا لیگل طریقے سے آپ اس کو لیگل وے دے رہے ہیں مطلب اور نمبر چھے جو ہے وہ ایڈینٹیفیکیشن اینڈ کریکشن آف ایررز ہے کہ سب سے پہلے اس میں جو ایررز آئیں گے ڈیٹا کے اندر ہم ان کو کیسے ان کی شناخت کریں گے اور پھر کیسے ان کو صحیح کریں گے تو آئیں چلتے ہیں آج کے ہم جو اپنے پہلے ٹاپک کی طرف اور وہ ٹاپک ہے پرابلم سالونگ سٹیپس دیکھیں اگر کوئی بھی پرابلم آپ کو دے دیا جاتا ہے تو اس کو سالف کرنے کے کچھ سٹیپس ہوتے ہیں کیونکہ ہمیشہ جب ایک پرابلم کو آپ سالف کریں گے سٹیپس کے اندر تو وہ آپ کے لیے ایزی رہے گا اور کافی چانسز ہیں کہ اس پرابلم کا حل جو ہے وہ آپ کے لیے صحیح نکلے گا لیکن اگر ایک پرابلم ایسا ہے کہ اس کو آپ جو ہے اس کو آپ جو ہے بغیر سٹیپس کے سالف کرتے ہیں تو اس میں آپ اپنی جو ہے نا اپنی طاقت ضائع کریں گے اپنے ریسورسز ضائع کریں گے لیکن اس کا یہ بھی کافی حد تک چانسز ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا آپ کو ریزلٹ ٹھیک نہ ملے تو اس لیے جو ہوتا ہے ایک پرابلم کو سالف کرنے کے کچھ سٹیپس ہوتے ہیں مطلب اس میں یہ ہے کہ ایک پرابلم کو سالف کرنے کے لیے آپ کو ایک سسٹم کے تحت چلنا پڑتا ہے ایک مکمل سسٹم کے تحت جس سے آپ اس پرابلم کو سالف کرتے ہیں تو دیکھیں جو پرابلم فالونگ جو پرابلم سالونگ سٹیپس ہیں اس میں بیسک آپ کے پانچ سٹیپس آتے ہیں نمبر ون جو ہم آج دسکس کریں گے اپنے لیکچر کے اندر وہ ہے ڈیفائننگ اپرابلم کہ ایک پرابلم کو سب سے پہلے ڈیفائن کیس طرح کیا جاتا ہے نمبر سیکنڈ ہے انڈرسٹینڈنگ اپرابلم اس پرابلم کو ہم سمجھیں گے کہ پرابلم ہے کیا اور ہم اپنے اور یہ دیکھیں گے کہ مطلب اس پرابلم کو سمجھیں گے کہ کیا یہ سالف ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا یا کیسے سالف ہوگا نمبر تھری ہمارا ہے پلاننگ ایس سلوشن پھر ہم اس پرابلم کے حل کے لئے کچھ نہ کچھ پلاننگ کریں گے کہ ہم اس پرابلم کو حل کرنے کے کتنے ہمارے جو ہیں میتھڈ ہو سکتے ہیں کتنے طریقہ کار ہو سکتے ہیں اس کے بعد جب ہمارے پاس کوئی نہ کوئی اس کے حل نکل آئے گا دیکھیں ایک پرابلم کو سالف کریں گے تو ایک پرابلم کو سالف کرنے کے آپ کے سامنے بہت سارے حل ہو سکتے ہیں ایک پرابلم کو سالف کرنے کے کئی حل نکل سکتے ہیں تو اس میں جو ہوگا defining اس میں ہے candid solutions کہ جو بھی اس کے جناب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی حل ایک پرابلم کے بنیں گے تو ہم ان کو define کریں گے کہ اس پرابلم کو سالف کرنے کے اتنے حل ہو سکتے ہیں اس کے بعد ہمارا اس میں سٹیپ ہے selecting the best solution کہ ان میں سے جو اچھا سلوشن ہے ہم اس کو select کر لیں گے دیکھیں میں نے یہاں نیچے ایک جو ہے آپ نے figure draw کی ہے یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ لکھا ہوا ہے problem solving اس کے بعد number first step ہے defining a problem سب سے پہلے آپ اس کو define کریں گے problem کو اس کے بعد understanding a problem اس پرابلم کو سمجھیں گے اس کے بعد ہے planning a solution کہ اس کے حل کے لیے کوئی نہ کوئی جو ہے آپ لوگ کریں گے آپنا planning کریں گے اور number 4 ہے defining candid solutions کہ ایک سے زیادہ اگر solutions ہیں تو ہم ان کو define کریں گے اور اس کے بعد last and final یہ ہے کہ ہم جو اچھا solution ہے ہم اس کو select کر لیں گے تو آج کی lecture میں ہم صرف یہ جو پہلا step ہے ہم اس کو detail سے پڑیں گے اور lecture 2 کے اندر ہم یہ اگلے جو چار step ہیں اس کے بعد ہم ان کو discuss کریں گے تو آئیے چلتے ہیں اس کی طرف یہ ہے defining a problem it is a main step in problem solving process جتنا بھی ایک جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں اپنا problem کو solve کرنے کے لیے جو main step ہوتا ہے وہ ہے defining a problem دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو ایک problem کو define کرنا چاہیے جب ایک problem جب تک ایک problem define نہیں ہوگا ایک اچھے طریقے سے تو آپ اس problem کو حل نہیں کر سکیں گے تو اس لیے یہ main step ہے کہ سب سے پہلے آپ کیا کریں آپ اس problem کو define کریں first we have to define the problem in a well manner when the problem is given first we see that the problem is well defined or not جب بھی آپ کو کوئی problem دیا جاتا ہے آپ اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ problem well defined ہے مطلب اچھے طریقے سے اس کوئی وضاحت کی گئی ہے یا نہیں a well defined problem can be solved easily کہ جو ایک اچھا problem کہ جو اچھا define کی اگر problem ہوتا ہے آپ اس کو آسانی سے حل کر سکتے ہیں لیکن اگر ایک problem جو آپ کا well defined نہیں ہے then we can use different strategies to define a problem کہ اگر ایک ایسا problem ہے جو آپ کے لئے ٹھیک جو اس کو جو ہے جب تک آپ نے define نہیں کیا تو پھر آپ کے پاس دین مختلف طریقے ہیں کہ آپ اس کو define کر سکتے ہیں مطلب gain background knowledge اور number second ہے use guesses اور number three ہے draw a picture اب gain background knowledge کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے ماضی میں اس کے بارے میں کچھ معلومات رکھتے ہیں تو آپ وہ معلومات اپنے سامنے رکھ لیں کہ یار اس problem کو solve کرنے کے لئے ہم جو ہے اپنا ماضی میں ہم یہ کام کرتے تھے یا پھر use guesses یا پھر اپنے سے کوئی جو ہے آپ اس کے جناب جب انہوں گیس لگائیں کہ ہاں یہ problem ایسے ہو سکتا ہے define کر سکتے ہیں یا پھر draw picture یا پھر ایک page لیں اور اس کی اوپر ایک picture بنا لیں کہ ہاں یہ problem اس طرح define ہو سکتا ہے جیسے suppose میں آپ کو اس کی ایک example دے دیتا ہوں example of the problem defining if you want to go to a doctor for check up دیکھیں اب آپ کے سامنے ایک واضح طور پر چیز لکھ دی گئی ہے کہ آپ نے ایک ڈاکٹر کے پاس جانا ہے check up کے لئے دیکھیں اب آپ کے سامنے ایک جو ہے problem اس کو اچھے طریقے سے define کر دیا گیا ہے اب آپ اس کو اچھی طرح اب آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں آپ اس کے بارے میں جو ہے پلیننگ کر سکتے ہیں کہ دیکھیں آپ ایک ڈاکٹر کے پاس اپنے check up کے لئے جانا چاہتے ہیں تو دیکھیں ایک ایسا problem جو آپ کے سامنے اچھی طرح define کیا گیا ہے اب اس میں آپ اپنے آپ اپنے end پہ جو ہے آپ اس کی اپنے پلیننگ کر کے اس کے لئے بہت سارے جو ہے اپنے solutions نکال سکتے ہیں اور آپ اس problem کو easily solve کر سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا lecture اور جو ہمارا next lecture ہوگا اس میں ہم پڑھیں گے یہ تو پہلا step تھا defining a problem اگلے جو چار step ہیں ایک problem کو solve کرنے کے لئے اگلے lecture میں ہم انشاءاللہ ان چار steps کو one by one کر کے study کریں گے امید ہے میرا یہ lecture آپ کو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور میرے اس lecture کے بارے میں اپنی feedback میرے چینل پہ ضرور دیجئے گا comments کی صورت میں اور میری ویڈیو کو like بھی کریں اور اس چینل کو subscribe کریں اور bell icon پہ click کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے شکریہ آپ انشاءاللہ آپ انشاءاللہ آپ انشاءلف آپ 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 آپ